گزراوالا میں یوم دفاع کے سلسلے میں گیرزن کینٹ کے نشان منزل پر تقریب مناخت کی گئی جس میں شہدہ کے اہل خانہ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلوایا گیا بتا رہے ہیں شفقت امران آجی بلکل گزراوالا میں بھی جو آج یوم دفاع کے سلسلے میں اندھائی پر مسرد تقریب کا انقاد کیا گیا گزراوالا گیرزن کینٹ میں اور اس تقریب میں خصوصی طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پروفارمس تھی وہ دیکھنے والے تھی اس دن کے حوالے سے انہوں نے جو ٹیبلو پیش کیے اس دن کے حوالے سے جو انہوں نے ملی نغمے گائے بچے جو ہیں ان کے ملی نغمے بچوں کے جو ٹیبلو تھے سب دیکھ کر جو ہے وہ داد بھی دیتے رہے یہاں پر نشان منزل پر جو ہے وہ تقریب کے اختدام پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر گزراوالا لیفٹیننڈ جنرل کرام الحق انہوں نے جو ہے وہ شہدہ کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائی اور ساتھ جو ہے وہ گوڈ آف آنر پیش کیا گیا آج کے دن کے حوالے سے آج کی تقریب جو یوم دفاع کے سلسلے میں جو گزراوالا میں انہوں نے قدوئی اس میں خصوصی طور پر شہدہ کی فیملیوں کو جو ہے وہ مہمان خصوصی بینایا گیا تھا شہدہ کی فیملیوں سے جو خطاب کیا کور کمانڈر گزراوالا لیفٹیننڈ جنرل اکرام الحق نے انہوں نے کہا کہ تو کراچی کے حالات پر جس طرح جو آپریشن جاری ہے کراچی کی روشنیاں بہار ہو رہی ہیں کراچی کا امن بہار ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہمارا ملک جو ہے وہ امن کی طرف جارہا ہے اور دشمن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے دشمن کے جو ہے وہ ناپاک آزائم کامیاب نہیں ہو سکیں گے